آج ہم پلانٹس کا پہلا لیسن کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہم اس دعا کے ساتھ اپنا سبق شروع کرتے ہیں ربی زدن علماء اے اللہ تعالیٰ تو میرے علم میں اضافہ فرما تو ہمیں اللہ تعالیٰ ایسا علم دے جو ہمارے لئے نافع ہو آج ہم پودوں کی جماعت بندی کے بارے میں بات کریں گے پودے بہت زیادہ حصہ بناتے ہیں اس دنیا کے اوپر حیات کا اور اس کو پلانٹ کینگڈم کہتے ہیں پودے جو ہیں حیات کی وہ قسم ہیں جو کہ حرکت نہیں کر سکتے ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں حرکت کر سکتے جب آپ بیچ بھوتے ہیں تو ایک پودا اوپر سیدھا اوپر جاتا ہے اس کی جڑے نیچے جاتی ہیں لیکن جہاں وہ لگ جاتے ہیں اس سے زیادہ جانوروں کی طرح آگے پیچھے حرکت نہیں کر سکتے تو جو پودے ہیں ان کو عام طور پر دو بڑے گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے ایک کو پھولدار پودے کہتے ہیں اور ایک وہ پودے جو پھول نہیں بناتے پھر پھولدار پودوں کو جو ہے وہ آگے سے بیچ کی بنا پر دو چیزوں میں ڈیوائٹ کیا جاتا ہے جمنو سپرم اور انٹیو سپرم جمنو سپرم وہ بیچ وہ پودے ہیں جن کا خالی بیج ہوتے ہیں ان کے اوپر فروٹ نہیں ہوتا اور انٹیو سپرم جو ہیں وہ بیج بھی ہوتے ہیں اور فروٹ بھی ہوتے ہیں جیسے سیب ہے سیب کے اندر جو ہے وہ سیڈ ہوتا ہے اور اس کی باہر والی چیز کو ہم کھاتے ہیں پھر آپ بہت سارے اس طرح کے اور فروٹ دیکھ لیں جیسے ٹماٹر ہے آپ کبھی اپنے ایکٹیوٹی کریں کہ ٹماٹر کو درمیان میں سے آدھا کٹیں تو آپ کو اس کے بیچ نظر آئیں گے اسی طرح آپ سیب لیں اس کو آدھا کٹیں تو یہ وہ پودے ہیں جن کے سیڈز کے باہر ہم فروٹ کھاتے ہیں اسی طرح ناشپاتی ہے اسی طرح ہم پیز مٹر ہیں لیمن لیمو ہے دوسرا جو پھولدار پودے ہیں ان کی ایک خاص بات ہوتی ہے کہ ان کا واسکولر ٹیشو ہوتا ہے جیسے جانوروں میں جو ہے وہ رگیں ہوتی ہیں خون کی اسی طرح دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ایک پودے میں زائلم اور فلوئم زائلم جو ہے وہ یک رکھی ہوتا ہے وہ جڑ سے پودے کے ہر حصے کو پانی اور نمکیات پہنچ جاتا ہے یعنی جڑ سے وہ جذب کرتا ہے اور اوپر پتے تک لے جاتا ہے جو واسکولر ٹیشو ہے جس کو فلوئم کہتے ہیں یہ دو چیزیں جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتا ہے یعنی خوراک بنتی ہے اس سے اوپر بھی لے جاتا ہے اور نیچے بھی لے جاتا ہے تو زائلم جو ہے وہ بھی ٹرانسپورٹ کرتا ہے پانی اور نمکیات اور فلوئم جو ہے وہ پودے کی خوراک پودے کے مختلف حصوں میں لے جاتا ہے زائلم میں پانی سادہ نظام سے اوپر چڑھتا ہے جس کو ٹرانسپائریشن پول کہتے ہیں ٹرانسپائریشن پول جو ہے کیونکہ جب پانی جو ہے وہ پتے میں جاتا ہے تو وہاں سے سورج کی روشنی کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے بخارات کی وجہ سے وہ باہر نکل جاتا ہے اور اس کو کیپلری ایکشن بھی کہتے ہیں یعنی اوپر سے پانی خارج ہوتا رہتا ہے اور نیچے سے کنٹینیوز پول ہوتی ہے تو سورج کی روشنی کی وجہ سے پانی جو ہے وہ بخارات کی شکل میں بنتا ہے تو زائلم میں جو پانی اور نمکیات ہیں وہ نیچے سے اوپر کو جاتے ہیں اس کے بارکس جو فلوئم ہے اس میں خوراک جو ہے وہ پودے کے لیے اوپر بھی جاتی ہے جڑ میں بھی جمع ہوتی ہے اور اس کے لیے پودے کو ایٹی پی چاہیے ہوتی ہے توانائی چاہیے ہوتی ہے اور جیسے آپ کو پتا ہے کہ پودے کے پتے میں کلورو فل ہوتا ہے جب سورج کی روشنی اس کے اوپر پڑتی ہے تو شوگر یا گلوکوز جو ہے وہ بنتا ہے اب گلوکوز جو ہے وہ پودے کی نئی کامپلیں نکلتی ہیں اس کے لیے بھی چاہیے ہوتا ہے فروٹ کے اندر بھی سٹور ہوتا ہے اس کی جڑ کے لیے بھی چاہیے ہوتا ہے اور یہ سارا اوپر نیچے جو اس کی آمد و رفت ہے وہ فلوئم کے ذریعے ہوتی ہے یعنی پودے کی خوراک جو ہے وہ گلوکوز ہے شوگر ہے اور وہ فلوئم کے ذریعے جاتی ہے پھر ایک تیسرا حصہ ہے جس کو کیمبیم کہتے ہیں یہ پودے کا وہ حصہ ہے جس سے نئے کھلیے بنتے ہیں یہ زائلم اور فلوئم کے درمیان میں ہوتا ہے زائلم تنے کے اندر کی طرف ہوتا ہے فلوئم بائر کی طرف سے ہوتا ہے اور ان کے بیچ میں ایک باریک سی لیئر ہوتی ہے جس کو کیمبیم کہتے ہیں اب جو ہے پھولدار پودے جو ہیں وہ بیج بناتے ہیں بیج جو ہیں وہ مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں مختلف شکلوں کے ہوتے ہیں کچھ گول ہوتے ہیں کچھ چپٹے ہوتے ہیں کچھ پودے جو ہیں وہ سپور بھی بناتے ہیں سپور جو ہیں ان کو اردو میں تخمک کہتے ہیں تو جو سپور یا تخمک ہوتا ہے وہ بہت زیادہ خوشکی برداشت کر سکتا ہے سخت جان ہوتا ہے وہ گرمی بھی برداشت کر سکتا ہے اور جب ماحول جو ہے وہ سازگار ہوتا ہے تو وہ دوبارہ جو ہے وہ پودے کی افضائش کے لیے کام آتا ہے تو سپور جو ہیں وہ ان کا ہیپلائیڈ بھی ہوتے ہیں ڈیپلائیڈ بھی ہوتے ہیں وہ جنسی اور غیر جنسی طریقے سے بنایا جاتے ہیں اور زیادہ تار بکٹیریا فنگائے اور موسز میں بنتے ہیں تو جو پھول دار پودے ہیں وہ پھول بناتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ رنگ برنگے پھول ان میں خاص پیگمنٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہر رنگ کے پھول آپ کو نظر آتے ہیں تو پھول دار پودے جو ہیں اپنی افضائش نسل جو ہیں وہ پھولوں سے کرتے ہیں پھر غیر پھول دار پودے ہیں یہ نمبر میں سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں ان میں پھول نہیں ہوتے صرف ان کے پتے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہتا ہے کہ تم میری کون کون سی نیمتوں کو جھٹلا ہوگے اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھوں کی تراوت کے لیے دنیا نے نو اقسام کی عیاد پیدا کی ہے کتنے رنگ برنگے جو ہیں وہ پھول ہیں پتے ہیں پودے ہیں اور پھر ان پھول اور پتوں کے درمیان جو ہیں وہ جانور رہتے ہیں جانور جو ہیں ان کا گزارہ ہی پودے کھا کے ہوتا ہے اگر پودے نہ ہوں تو جانور کیا چیز کھائیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں کہ پھر سورج کی روشنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کی روشنی سے دیکھیں ٹرانسپائریشن بھی سورج کی روشنی سے ہوتی ہے اور جو خورا کے پودے وہ بھی ڈریکٹ سورج کی روشنی سے بناتے ہیں تو جو پھولدار پھوتے ہیں وہ اپنی افضائش نسل پھولوں سے کرتے ہیں تو ایک پھول کے اندر دو طرح کی پتیاں ہوتی ہیں رنگدار پتیوں کو پیٹل یا کرولا کہتے ہیں اور سبز پتی کو سیپل کہتے ہیں آپ یہ دیکھیں جو پنک پھول ہے اس کی جو پنک پتیاں وہ کرولا یا پیٹل کلاتی ہیں اور جو سبز پتی ہے اس کو سیپل کہتے ہیں تو یہ پھول جو ہیں مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں ان کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں مختلف رنگ ہوتے ہیں تو جیسے یہ گلاب ہے تو روز اس کی جو پتیاں ہوتی ہیں ان کو روز پیٹل کہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا لوگ شادیوں کے موقع پر یا قبروں پر جاتے ہیں تو گلاب کی پتیاں پھینکتے ہیں ایسے قبروں پر پھینکتی نہیں چاہیے اور جو یہ آپ کو لمبی چھوٹی نظر آ رہی ہیں پتیاں ان کو سیپل سیپل جو ہے اردو میں مسند گل بھی کہتے ہیں یعنی جو سب سے نچلا حصہ ہوتا ہے پھول کا اور بہت سارے جو سیپل ہیں وہ ملکے جو سٹرکچر بناتے ہیں اس کو کیلکس کہتے ہیں یعنی کیلکس جو ہے پورا وہ پتیوں کا مجموعہ ہے سبس پتیوں کا جو ایک پھول کے سب سے نیچے کی طرف ہوتا ہے پھر اگر ہم ایک پھولدار پودے کو دیکھیں تو اس کے دو سسٹم ہوتے ہیں ایک کو شوٹ سسٹم کہتے ہیں اور یعنی کہ شاکھوں کا نظام اور ایک ہے جڑ کا نظام روٹ سسٹم تو اگر ہم دیکھیں کہ جو شاکھوں کا نظام ہے اس میں کون کون سی چیزیں ہیں تو شاکھوں کا نظام جو ہے وہ زمین سے اوپر ہوتا ہے تو اس میں سب سے پہلے تو پھولدار پودے میں پھول ہوتا ہے جس کی وجہ سے جس کے درمیان میں مختلف رنگ ہوتے ہیں پھولوں کے اس کو پھول کو انگلیش میں فلاور کہتے ہیں فلاور فلو و ای آر فلاور اور پھر اس کے علاوہ شوٹ سسٹم میں فروٹ یا فل ہوتا ہے فروٹ فروٹ کو فل کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں فروٹ تو جو شوٹ سسٹم میں اس میں پھول ہو گیا اس میں فروٹ ہو گیا پھر اس میں پتہ ہوتا ہے پتے کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں پتے کو انگلیش میں لیف کہتے ہیں اور تنہ ہوتا ہے تنہ کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں سٹم تو جو شوٹ سسٹم ہے اس میں ہمارا پھول آتا ہے اس میں فلاور فروٹ اور پھل تنہ تنہ کو سٹم کہتے ہیں سٹم اور اس کے علاوہ پتہ آتا ہے پتے کو کیا کہتے ہیں لیف ایک پتے کو لیف کہتے ہیں اور زیادہ پتوں کو کہتے ہیں لیوز تو ہمارے جو ہے اس کے علاوہ شگوفہ شگوفہ جو ہے وہ نے نکلنے والے جو پھول ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں شگوفہ اور انگلیش میں شگوفے کو کہتے ہیں بڑ بی یو ڈی بڑ تو شگوفہ اور بڑ تو جو شوٹ سسٹم ہے اس میں آ جاتا ہے آپ کا فلاور فروٹ سٹم لیف بڑ اور سٹم پھر اس کے بعد روٹ سسٹم جو ہے اس میں پرائمری روٹس ہوتی ہیں اور سیکنڈری روٹس ہوتی ہیں جو موٹی ایک لمبی روٹ ہوتی ہے اس کو پرائمری روٹ کہتے ہیں اور سیکنڈری روٹ جو ہوتی ہے جو اس کے پرائمری روٹ کے سائٹ سے باریک باریک مزید جو دھاگے جڑوں کے نکلتے ہیں ان کو سیکنڈری روٹ یا سانوی روٹ کہتے ہیں تو روٹ سسٹم میں پرائملی روٹ ہوتی ہے جو کہ بنیادی روٹ ہوتی ہے اور جو دھاگے باریک دھاگے ہوتے ہیں جو اس سے نکلتے ہیں ان کو کہتے ہیں سیکنڈری یا سانوی روٹ تو آج ہم نے دیکھا کہ مینلی دو گروپس ہوتے ہیں فلاورنگ پلانٹس اور نان فلاورنگ پلانٹس جو فلاورنگ پلانٹس ہوتے ہیں ان میں شوٹ سسٹم ہوتا ہے اور روٹ سسٹم ہوتا ہے شوٹ سسٹم میں ہمارے پاس فلاور ہے فروٹ ہے سٹم ہے لیف ہے اور بڈ ہے فلاور پھول فروٹ پھل سٹم تنہ لیف پتہ اور بڈ شبوفہ اور جو روٹ سسٹم ہے اس میں دو طرح ہی روٹس آتی ہیں پرائمری روٹس جو کہ ایک مین روٹ ہوتی ہے اور پھر جو سیکنڈری اور سانوی روٹس جو ہوتی ہیں ان سے چھوٹے چھوٹے مزید جو ہیں جڑے نکلتی ہیں اور یہ ساری اللہ کی نشانیاں ہیں اللہ بار بار قرآن میں کہتا ہے کہ پروردگار تم اپنے پروردگار سی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے تو ہمیں اللہ کی نعمتوں کو پہچان کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے نہ کرے اللہ نہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا تو یہ جو لیسن ہے یہ آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کیا گیا آپ سے درخواست ہے کہ آپ خود بھی یہ ویڈیوز دیکھیں اور پاکستان ہوم سکول کی باقی ساری ویڈیوز بھی دیکھیں اور خود بھی پڑھیں اور لوگوں کو بھی پڑھائیں ہی دیوز دیکھیں